بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرمیریٹ کے اگزامز سٹارٹ ہو چکے ہیں تو چند اہم پوائنٹ یہ وہ غلطی ہیں جو کہ عام طور پر سٹوڈنٹس کر کے آتے ہیں حالانکہ سلیبس بھی تیار ہوتا ہے یاد رکھئے سلیبس بھی تیار ہوتا ہے سلیبس تیار ہونے کے باوجود بھی یہ وہ غلطی ہیں یہ وہ لاپرواہیہ ہیں جو آپ کر کے آتے ہیں جس کے وجہ سے مفت میں آپ کے مارکس کر جاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ کے ابجیکٹیو کے حوالے سے جی ہاں ابجیکٹیو میں جو غلطی آپ کر کے آتے ہیں سب سے پہلی غلطی ہے بابلز کو فل کرنا دیکھئے عام طور پر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا بابل یعنی کہ اے بی سی بابل جو بھی جواب صحیح ہے لیکن جلد بازی میں یہ جلد بازی آپ عام طور پر کرتے ہیں جس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑتا ہے پہلے جلد بازی آپ بابل فلنگ میں یہ کرتے ہیں فرض کریں اگر کوسچن نمبر ون ہے اس کا بابل اے آپ کو فل کرنا ہے تو جلد بازی میں آپ کوسچن نمبر ٹو یا تھری کا فل کر دیتے ہیں ایسا کئی بار ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ہوا تھا جو کہ آج تک مجھے یاد ہے اور وہ مجھے بھولتا نہیں کیونکہ وہ غلطی جو ہوئی تھی جس کا وجہ سے میرے دو نمبر گئے تھے وہ کمی آج تک پوری نہیں ہو سکیا اور نہ کبھی پوری ہوگی اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ ان غلطیوں کو آپ نے دورانہ نہیں ہے جو کہ پہلے ہم لوگ کر چکے ہیں یا دوسرے سٹوڈنٹس کر چکے ہیں دوسرا اہم پوائنٹ سٹوڈنٹس بعض اوقات کیا کرتے ہیں سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کہ وہ انک ریموور کا استعمال کرتے ہیں یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی کہ انک ریموور کا استعمال کبھی بھی نہیں کرنا یاد رہے اور آپ کو بلو یا بلیک پوائنٹر سے اپنا پیپر یا اوبجیکٹیو کو سالو کرنا ہے یاد رکھئے بلو یا بلیک کے علاوہ کوئی بھی آپ کو کلر استعمال نہیں کرنا اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے صرف دو کلر میں سے یعنی کہ یا بلو یا پھر بلیک ان دونوں میں سے ایک کلر آپ کو چوز کرنا ہے پتہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایک اور غلطی جو کہ عام طور پر آپ کر کے آتے ہیں توجہ کیجئے اور ہاں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بول شیر کس طرح فل کرنی ہے تو آپ کی جو رول نمبر سلپ ہوگی آپ کی رول نمبر سلپ پہ آپ کو ببل شیٹ حال کرنے کا مکمل طریقہ وہاں پہ دیا گیا ہوگا آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں ایک اور پوائنٹ جب آپ کوئسٹن کے آنسر آپ لکھتے ہیں جی ہاں کوئسٹن کے آنسر لکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں بعض وقت ہمیں جو شارٹ کوئسٹن کے پہلے بات کر لیتا ہوں شارٹ کوئسٹن فرض کریں اس کے لیے آپ کو ہاف پیج دیا گیا ہے مثال کے طور پہ لیکن اس کا جو آنسر ہے وہ آنسر صرف تین یا چار لینوں پہ مشتمل ہے تو آپ کیا کرتے ہیں وہ تین سے چار لینوں کا جو کوئسٹن ہے اسے آپ پورے پیج پہ نیچے بھر دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی خالی جگہ نیچے بچی ہوئی ہے میں کیوں نہ سارا لکھ دوں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ آپ کو ٹو دا پوائنٹ کوئسٹن کا آنسر لکھنا ہے کبھی بھی ضرور سے زیادہ نہیں لکھنا اس سے ہو سکتا ہے آپ کے مارکس کر جائیں ہو سکتا ہے جو آپ ایکسٹرا لکھ کے آ رہے ہیں اس سے ٹائم بھی آپ کا ویسٹ ہوگا اور دوسرے کوئسٹن کو جو سالف کرنے والے کوئسٹن ہیں ان کے لیے ٹائم نہ بچے تو آپ کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے یہ لا پروائی آپ نے نہیں کرنے اور اس کے ساتھ موبائل فون کے ساتھ ساتھ کوئی بھی چیز آپ کو اگزامینیشن حال میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے کچھ سنونس کی عادت ہوتی ہے ساتھ میں ہتھیار رکھتے ہیں ویپنز ساتھ لے کے جاتے ہیں یہ بھی ایک سنگین جرم ہے اور جہاں تک موبائل فون کی بات ہے میں آپ کو بتاتا چلوں نہ صرف آپ کو بلکہ جو نگران عملہ ہوتا ہے اسے بھی پیپر کے دوران موبائل فون اٹھانے کی اجازت نہیں ہے سو نہ ہی موبائل فون نہ اس کے علاوہ کوئی اور ہتھیار اور نہ ہی آپ کو کچھ زیادہ ضرورت سے زیادہ رقم آپ کو اٹھانے کی ضرورت ہے یعنی کہ بیس تیس ہزار سے زیادہ پیسے بھی آپ اٹھا کے نہیں لے کے جا سکتے تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ کئی ایسے سٹرونٹس ہوتے ہیں جن کی تیاری نہیں ہوتی وہ صرف محول خراب کرنے آتے ہیں وہ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ہمیں تو تیاری ہے نہیں تو دوسروں کا پیپر خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری صورتحال میں اگر کوئی پرابلم آپ کے لیے کریئٹ کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے سوری بول کے معذرت کر کے معاملے کو رفع دفع کرنا ہے کوئی ایسی غلط ہی نہیں کرنی جس سے آپ کا پیپر رہ جائے امید ہے یہ پوائنٹس سارے آپ کو کلیر ہو چکے ہوں گے اس کے علاوہ آپ کو کوئی جلد بازی نہیں کرنی سکون سے پیپر کرنا ہے کیونکہ پیپر آپ کا ہے آپ کے پاس تیم گھنٹے ہوتے ہیں بہت زیادہ ٹائم ہے نہ ہی جلد بازی کرنی ہے اور نہ ہی اتنے سکون سے پیپر حل کرنا ہے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور پیپر رہ جائے سو ان چیزوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کئی بار کئی بار ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ایک اور چیز میں پچھلے دو تین سال سے میں جب سے یوٹیوب چینل بنایا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر جو پرابلمز ہیں سٹوڈنٹس کی پیپر کوڈ ہو گیا یہ چیزیں لکھنا بھول جاتے ہیں ان ساری چیزوں کو پیپر شروع کرنے سے پہلے جوابات شروع کرنے سے پہلے آپ نے ان چیزوں کو لکھ لینا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ پہلے نہیں لکھتے جس وجہ سے بعد میں یہ چیزیں رہ جاتی ہیں سو جب تک آپ رول نمبر نہیں لکھیں گے اپنا نام سوری نام تو ہوتا نہیں رول نمبر اس کے ساتھ ساتھ پیپر کوڈ اور یہ ساری معلومات سبجیکٹ وغیرہ جب تک آپ نہیں لکھیں گے تب تک وہ پیپر آپ کا ہے ہی نہیں آپ اسے شروع ہی نہ کریں جب تک یہ ساری چیزیں آپ لکھ نہ لیں سو آپ نے بڑی احتیاط سے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے امید ہے یہ سارے پوائنٹس آپ کو کلیر ہو چکے ہوں گے اور پیپر کے دوران فرض کریں پیپر کے دوران اگر کوئی کوئیسٹن آپ کو نہیں آتا مطلب اگر کوئی چیٹنگ وغیرہ کا سین بند ہی جاتا ہے تب بھی آپ نے احتیاط سے کرنا ہے ورنہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایسی غلطی آپ نے نہیں کرنی جس وجہ سے آپ کے لیے پرابلم ہو سکے آپ کا پیپر چھن جائے سو امید ہے یہ سارے پوائنٹس آپ کو کلیر ہو چکے ہوں گے پھر بھی اگر کوئی کنفیوجن ہے یا کوئی بھی کوئیسٹن ہے آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں پہلے کافی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں اگزامینیشن کے حوالے سے پیپر لکھنے کے حوالے سے اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی تو ان کو آپ دیکھ لیں کیونکہ عام طور پر آپ ویڈیوز نہیں دیکھتے آپ ٹائٹل پڑھ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ چیزیں تو مجھے پتہ ہے دیکھئے کئی ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم انہیں میس کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیوز جو آپ دیکھتے ہیں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں میں یہ کوئی سکرپٹڈ ویڈیو نہیں ہے کوئی کہانی نہیں ہے ہاں بھی ہر بار وہی چیزیں ویڈیو میں ہوں سو آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو دیکھ لیا کریں کئی ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ نے نہیں سننے ہوتے آپ کو پتہ نہیں ہوتے سو پلیز ان ویڈیوز کو اگنور مت کیا کریں دیکھ لیا کریں ان سے آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے یہ شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے ایسے پوائنٹس اگر بھی یہ انفرمیشن پہنچ سکے تیکیو سو مچ اللہ حافظ